اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیلی سے ہوں گے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو پتا تو ہوگا کہ میں کیلگری کیوں آیا تھا البرٹا کیوں آیا تھا اور ابھی جو ہمارا جو ایک کام تھا وہ ہمارا تقریبا جو ہم نے شروع کیا تھا تقریبا کافی سار ہم نے کام کیا ہے ابھی میں واپس جا رہا ہوں وینکور وینکور سے میں ہوں سماب میر میرے ساتھ ہیں اسلام بھئی میرے ساتھ ہیں اس مشن میں اس کام میں میرے ساتھ ہیں جو ہم نے آج کل کیا ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی امپلائرز ہیں البرٹا میں ہنٹاریو میں کہیں بھی ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا بہت سا لوگ کو نہیں پتا کہ ایلمائی یہ کیا آتی ہے کیسے نکلتی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے پاکستانی فرسٹ ٹائم بہت بڑے پیسے چارج کرتے ہیں جو پی آر پاتھ والی جوابز ہیں اگر آپ کو نہیں پتا پی آر پاتھ والی جوابز تو آپ سرچ کر لیں وہ ایک لمبی سٹوری جگر آپ کو ایکسپین کرنے بیٹھ کیا تو ہم نے یہ اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ کی الحمدللہ ہماری آواز پہنچی ہے ہم نے اپنی جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو کینیڈا میں رہ رہی ہے میں نے سماب نے سامنے مل کے سب کو ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب اپرچونٹی ہے اگر آپ اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے مائنٹ سیڈسنہ کا ہے کہ اپنی کمیونٹی بڑھے تو پلیز کم فوروڈ ہمیں بتائیں اگر آپ کے پاس LMA یہ نہیں ہے تو ہم آپ کو آپ کو اپلائے کرتے ہیں ہمارے پاس RCIC کنسلٹنٹ ہے ہم آپ کو LMA یہ پلائے کر کے دیں گے آپ اس کو نکالیں آپ اپنے لوگوں کی ہیلپ کریں آپ دیں فری میں دیں چلیں نئی دیں سکتے فری میں آپ اٹلیسٹ کچھ ایسا کریں کوئی آسانی ان کے لئے کوئی انسٹالمنٹ کر لیں کچھ کر لیں تاکہ لوگوں کے لئے مشکل نہ ہو اتنی مہنے سے یہاں پر پوچھتے ہیں یہاں پر آتے ہیں پیسے ہی نہیں ہوتے اور وہ در بدر کے ٹھوکڑے کھاتے رہتے ہیں آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں روتے ہیں یقین کریں لوگ روتے ہیں یہاں پر آ کے تو اس طرح کی سیچویشن سے بیٹر یہ ہے کہ پلاننگ کر کے آئیں تیار ہو کے آئیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پر پیسے چارج ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے جب ویڈیو بنائی تو ہمیں آپ کو ہم سب کو بہت سارے البرٹا میں اتنے امپلوئیرز ہمیں پروچ کیا نوہ سکوشیا میں انٹاریو میں میسس سوگا میں الحمدللہ اس کا مطلب یہ کہ ہماری کمینٹی والے سپورٹیو ہیں بلکل ہلپ کرنا چاہتے ہیں لہن کو پتہ نہیں تھا کسی نے اس کام کو شروع نہیں کیا الحمدللہ ہم نے شروع کیا ابھی اور بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملے اپنے کمینٹی سے ہم البرٹا میں بہت سارے امپلوئیرز سے ملے ہیں ہم نے ان کو طریقہ بتایا کہ اب یہ چیزیں لے کے آئیں انشاءاللہ آپ کو ایلہ میں یہ نکال کے دیں گے اور پھر فردر اگر آپ کسی کے ہلپ کرنا چاہیں تو آپ اور وہ ہم آپ کو جو بھی بندہ چاہیے ہم آپ کو بندے دیں گے آپ خود ڈیل کرنے سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے دوسری چیز میں سماب کا اسام بھائی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے افکورس یہ نہیں ہوتے تو یہ میں نہیں کر پاتا میں اس ٹارگٹ کو جو میں نے شروع کیا ہے یہ میں کر نہیں پاتا اوپر سے ان کی ہسپٹیلٹی بھی دی جی تین چار دن کی ہسپٹیلٹی تھی اچھے اچھے انہوں نے کھانے کھلائے ہیں مجھے لاہور کے کھانے سام بھائی نہیں کھلائے وہ لاہور میں ملتے ہیں آپ کو لیکن یہاں پر اچھی ہسپٹیلٹی تھی اور واقعی بھی بہت سپورٹ کیا ہے جو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس سماب ہے رسی ایسی کنسلٹ ہے سام بھائی ایک آنٹڈ ہے تو ہمارے پاس انشاءاللہ پوری ٹیم ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہم آج در سے کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے ہمارے پوری ٹرونٹو میں بھی ہمارا پلان ہے ٹریبل کرنے کا ہمیں وہاں سے بھی بہت سارے ایمپلوئیرز نے پروچ کیا آپ ہمارے پاس آئیں ہم سے کوئی آپ کو ایل ایمی چاہیے ہماری کوئی ایل ایمی نکل سکتی ہے تو آپ ڈالیں ہم دیں گے کسی جس کو بھی آپ کو چاہیے اس کے بعد نواز کوشی انشاءاللہ ہمارا پلان ہے بہت سے جو پلان ہے سماب آپ کچھ کہنے چاہیں گی نہیں آسیم it's always a pleasure to meet you and to see you بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ آتے ہوئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے and it was a very very busy trip ہم بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں مطلب ہم obviously ہر کوئی جو پاکستان سے ہمیں ہم سے رابطہ کرتا ہے they're very very upset بہت پریشان ہے لوگ اور وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اتنے زیادہ پیسے دینا تو یہی آسیم کا موٹت سا کہ انہوں نے کافی دنوں سے یہ ٹرائے کر رہے ہیں کہ کافی ایسے ایمپلوئیرز مل جائے ہیں جو باقی لوگوں کی help کرنا چاہتے ہیں جن کو باقی ایسا سٹاف چاہیے جو ان کے ساتھ آ کے کام کرے اور ہم ان سے help لے کے آگے دوسرے بندوں تک ایک ذریعہ بنے کے ان کی help کر سکیں تو یہ انڈر پروسس ہے ہمارے بہت سارے لوگوں سے ہوں بھی چکے ہیں مطلب ڈیلنگ سٹارٹ ہوگی اور بہت سارے ایمپلوئیرز سے اب ملنا بھی ہے ڈیفرن سٹیز میں ہم جائیں گے انشاءاللہ لوگوں سے ملیں گے اور اس مچ اس پوسیبل اپنے مہن بھائیوں کے help کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کو شس میں ایٹ کرنا چاہیں گے میں یہی ایٹ کرنا چاہوں گا ایک تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور یہ کہ کوشش کریں کہ تقریباً آتے جاتے رہیں ہر مہینے اگر آ سکیں تو کیونکہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت نیک کام ہے آپ ایک بریج کا رول پلے کر رہے ہیں between جو ایمپلوئیرز ہیں ایدھر جن کو ایکچول نیڈ بھی ہے کیونکہ آپ کو بتایا کینیڈا میں ایکچول لیبر شارٹیجز ہیں تو بہت سارے پاکستانیز ہیں جو کہ ہم سے پہلے بھی بہت پہلے یہ بھی یہ کنسر نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے لوگوں کو ان سے کنیکٹ کروا رہے ہیں لیکن میرے خیال اگر ہم پاکستان سے ان لوگوں کو کنیکٹ کروا دیں اور وہ انسیڈ آف کہ ہائرنگ فرم کسی اور نیشنالٹی سے اگر ہائر کر سکے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی نیشنالٹی کو پرفر کریں بٹ یہ ہے کہ پاکستان سے بھی ان کو اگر کمپیٹنٹ لوگ مل سکتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کام کریں اس طرح کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جو ادھر آنا چاہتے ہیں ان کے بھی آسانی ہو جائے گی اور لیو شارٹیجز بھی بڑی اچھی طرح اٹرس ہو جائیں گی میرا خیال ہے کہ یہ بہت نوبل کاؤز ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں اور ہم آپ کے ساتھ سلام بھی ایک اور چیز کو ایڈ کر دی کہ یہ بہت سا لوگ آتے ہیں ائرپورٹ سے آتے ہیں کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتی کارڈ نہیں ہوتا تو وہ تبا سا اس میں سکم ہوتا اس کو بایدو گائیڈ کردیں کہ اس میں کیسے خیال کرنے ہمارے ہم نے دو تین اس طرح کے کیس دیکھیں دیکھیں اگر آپ یہاں کانیڈا میں لائنڈ کیے ہیں تو یہ یہاں پرانٹو میں کہیں بھی کہیں بھی کانیڈا میں لائنڈ کرتے ہیں تو بیسکلی یہاں پلاسٹیک کرنسی چلتی ہے یہاں کارڈز ہوتے ہیں کاش ہے کاش یوز ہوتا ہے لیکن آل موسٹ نہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ لمنٹ ہو چکا ہے تو آتے ہوئے ایک تو اپنے ڈبیٹ کارڈ کرڈیٹ کارڈ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو اون کروا کے آئے ہیں اگر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے ادھر اپنی فائٹس بک کرنے کے لیے اور دوسرا اگر آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو اب تو سوشل میڈیا ہر چیز آویلیبل آپ کو ٹکٹ بائے کرنی ہے اس کے ریٹ جا کے چیک تو کریں اس طرح پچھلے دنے وہ ہمارے ساتھ ہوا کہ وہ ٹکٹ جو تھی وہ تین چار سو ڈالر کی تھی اور اس نے بائے جو تقریباً کر لی اس نے کسی کو کاش دیا اوویسلی وہ بھی مجبور تھا اس کے پاس انفو نہیں تھی اس کے پاس کارڈ نہیں تھا پرچیز کرنے کے لیے تو یہ دو تین چیزیں اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کروا کے آئے اور اگر کاش میں بھی کسی کو پی کر رہے ہیں تو پہلے اپنا ریسرچ کریں گوگل سے دیکھیں ٹکٹ ہے کتنے کارڈ اگر آپ مسیس آگا آرہے ہیں ٹرونٹو سے یا وینکور آرہے ہیں ہزار دوزاہر کی ٹکٹ نہیں ہے یار ای اندرستان جس سے آپ ٹکٹ بائے کر رہے ہیں اس کا بھی ایک بزنس ہے اس نے اس پر 5, 10, 20 پرسنٹ رکھنا ہے بات 300 پرسنٹ کی سمجھ نہیں آتی اور جب آپ ائرپورٹ سے باہر آئے ہیں تو بی کیرفل لیکن دیکھیں لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں ہم یہ نہیں کہتے ساری برے ہیں اچھے کنسلٹنٹس بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر جو مجورٹی ہیں وہ ویڈ کر رہے ہوتے ہیں ویزٹر ویزا والوں کا انہوں نے اپنے ایجنٹ کھڑے کی ہوتے ہیں ائرپورٹ کے باہر آپ آئیں گے آپ کو ایسے کور کر آپ نہیں ہیں آپ کو کیا پتہ ہے اس ملکہ آپ ان کے اس میں پھنچ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں تھے ایک دو سال بعد آپ کا کیس سارا تباہ ہوتا ہے سم آپ کے پاس اتنے ایسے کیسز آتے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں وہ پہلے اپنا کیس خراب کر کے آئے تھے ہیں تو آپ نے ایک تو ان لوگوں سے بچنا ہے آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے آپ سنیں سب کی کریں اپنی دماغ کی اپنی ریسرچ کر کے مشورہ کر کے پھر کریں that's it میرا یہی ہے ہمارا مقصد پھر پہلے بھی یہی تھا ہم لاہور آئے تھے ہم پورے پاکستان میں سمینار کر کے ہیں I think first ہم ہی تھے جو نے free of course سمینار کی ہیں ہم نے اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی مدد تو ان کے ساتھ کوئی fraud نہ ہو scam نہ ہو اور کیا پتہ ہماری وجہ سے کوئی لوگ یہاں پر آ جائیں کسی کا روزگار لگ جائے دعائیں ملیں گی یار کوئی بدوائیں تھوڑی ملیں گی تو انشاءاللہ کوشش پہلی بھی تھی ہماری اپنی community کو help کرنے کی آگے بھی رہے گی انشاءاللہ سماب کا میں آپ کو باپ بتا دوں کہ سماب جس طرح کام کر رہے ہیں یہ نا میرے خیال میں بہت جلدین کو اپنا گھر بیچنا پڑے گا کیونکہ یقین کریں میں کسی کبھی تحریف نہیں کرتا میں اس لیے کرتا ہوں کہ سماب واقعی میں بہت لوگ کی ویسے ہی فری میں help کرتے ہیں کوئی consultant ایسے نہیں کرتا دیکھیں بزنس آپ کریں گے تو آپ کا پیسہ بنے گا تو گھر چلے گا بچے ہوتے ہیں فیملی ہوتی ہے بٹ میں نے سماب کو دیکھا ہے کہ یہ ویسے ہی لوگوں کی بڑی help اور لوگ خود اس کو کہیں گے لوگ دیکھتے ہیں لوگ کو پتا ہے کس طرح سے ہیں تو ہماری کوشش ہے جی اپنی community کو support کرنے کی ہم انشاءاللہ دوئی بھی travel کریں گے ہم دوبارہ پاکستان آئیں گے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت زیادہ ضرورت پاکستان دوبارہ جانے کی ہمیں لگتا تھا کہ ہم جو کر کے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہو جکی ہوں گے لیکن اور زیادہ بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم جلدی سے جلدی آئیں اپنے لوگوں کی help کریں دوبارہ آکے سام بھائی سماب once again تینکیو سو مچ جو ہمارا مشن اس کو جائے رکھیں گے اور اپنے لوگوں سے ملیں گے اپنے لوگوں کی help کریں گے اپنا اپنی فیملی کا باب خیرہ کیا میں جا رہا ہوں انکور البرٹا میں جا رہا ہوں میں آپ کیلگری میں جا رہا ہوں انشاءاللہ اور دوبارہ آپ سے یہاں پر ہی ملکات ہوگی السلام علیکم پاکستان زندہ بات